کرسی کا چھیتر ہم سب جانتے ہیں بہت مہتفون ہے کرسی کے چھیتر میں اتبادن بڑھے اتبادکتہ بڑھے ان کے بہت آگڑوں میں میں نہیں جانا چاہتا لیکن لگاتار اس دستہ میں آساتیت بردی ہو رہی ہے پردھان مندریجی نے لوگوں کو آبھان کیا سرکاروں کو نردیش دیا کہ بھئی ایک کالکھنڈ تھا جب ہمارے پاس خادیان کا عباہ تھا تب سرکاروں نے بیچار اتبادن کندرد کیا لیکن آج ہم خادیان میں آدم نربر ہیں تو ہم کو کسان کے بارے میں اگر بیچار کرنا ہے تو آئے کندرد بیچار کرنا چاہیے اور اس لئے کسان کے آمدنی دو گنی ہو دو گنی ہو تو اس پر پی ایم کسان یوجنہ کے مادیم سے چھے جار روپے کا کنٹی بوچن سرکار نے بھی دیا اور آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس کروڑ پچھتر لاکھ کسانوں کو ایک لاکھ پندرہ ہزار کروڑ روپیا دی بی ٹی کے مادیم سے ان کے ایکاؤنٹ میں بھیجنے کا کام کیا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جب کسان کے آمدنی دو گنی کرنا ہے تو ایک طرف سے کام کریں گے تو نہیں چھلے گا کسان کی اتبادن بھی بڑھنا چاہیے اتبادکتہ بڑھنا چاہیے اتبادکتہ کے لئے ٹیکنالوجی کا اپیو ہونا چاہیے لوگوں کو سوچو سچائی کی اور جانا چاہیے فرڈلائیجر کی بیش کی اپلپتہ سامنے پر ہونی چاہیے جی اس نے دس ہزار روپیا پی ایم کسان میں کم کیا ہے دس ہزار کروڑ تو خرپا کر کے درہا اس میں وطمنتری سے بات کر کے اس میں آج کے سمیں میں جب اتنی بڑا کتبادن ہو رہا ہے اس کو کم کرنا ہو چھل آنت جی نے بالکل واجب بات کی اور دھیان دلایا ہے لیکن میں ان کو اس پشت کرنا چاہتا ہوں کہ جب پی ایم کسان یوجنا کا سرجن ہوا اس سمیں ایک انوان لگایا ہے کیا کہ دیس میں ساڑھے چودہ کروڑ کسان ہوں گے تو ساڑھے چودہ کروڑ کسانوں کے حساب سے پچھتر اجار کروڑ روپے کا پراہدان کیا گیا تھا ابھی لگا تار کوسس کرنے کے بعد بھی دس کروڑ پچھتر لاکھ کسان ہی ریشٹرڈ ہو پائے کہ اندر سرکار لگا تار اس بات کی کوسس میں لگی ہوئی ہے کہ جو بچے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی ریشٹرڈ ہو جائیں ابھی پشم بنگال جیسے راج ہے انہیں ابھی چوائن نہیں کیا تھا وہ آ جائیں گے تو ستر لاکھ ان کے ہی ہو جائیں گے تو چونکہ آج کی جو پرستیتی ہے اس پرستیتی میں ہمارا کام اس میں چل رہا تھا پیسٹ ہزار کروڑ روپے میں اور اس میں جو آپ تو بارسو منتری رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ جو بجٹ کی بھی وستہ تھی تو تھوڑی اس میں دکت بھی تھی تو اس لیے وہاں پیچھتر ہٹا کے دس ہزار کم کیا ہے لیکن جسے پرکار سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم منگرے گا میں بجٹ 38 ہزار کروڑ کا ہوتا ہے خرچ 49 ہزار کروڑ کا ہوتا ہے تو اگلے بار پھر 49 ہزار ہو جاتا ہے پھر اگلے بار جو خرچہ 99 ہزار کروڑ ہو جاتا ہے اسی پرکار سے آج بھی اگر ہم دیکھیں گے 61 ہزار کی جگہ 11 ہزار کروڑ کیا جیسے ریشٹیشن بڑھے گا میں آپ کے مادیم سے سدن کو بھی اور کسانوں کو بھی ہے آسوس کرنا چاہتا ہوں کہ پڑھان منتری کسان سممان نیدی یوجنہ میں پیسے کی کوئی کمی نہیں آنے دی جائے گی آپ بلکل بیشے کر رہے ہیں منتری مہد ہے آپ کو کنکلوڈ کرنے کی اور جانا پڑے گا جی ٹھیک ہے دوسرا بانی سببہ دیجی ہم سب اس بات کو بھلی باتی جانتے ہیں کہ یوریا کی کلت کسانی کے سامنے ہمیشہ ہوتی تھی آپ بھی نیم کوٹنگ کرنا چاہتے تھے لیکن اس سامنے نہیں ہو پایا لیکن نیم کوٹنگ کیا اس کے کارن فرٹلائجر کی ابلبلتہ بڑھی سوچ میں سچائی کی درشتی سے رکوہ بڑھا دیس میں 86% چھوٹا کسان ہے چھوٹے کسان کا رکوہ چھوٹا ہے اس کے پاس نویس کرنے کے لئے سادن نہیں ہے اگر کوئی رسک لے کر وہ مہنگی فصل کی طرف جائے تو مارکیٹ کا لنک اس کے پاس نہیں ہے اور وہ 86% کسان بس اسی ہے کہ ایم ایس پی کا بھی لاب نہیں اٹھا پاتا ہے اور اس لئے سرکار نے یہ کوسس کی کہ ہم دس ہزار نئے ایپیو بنائیں گے اور دس ہزار نئے ایپیو کو ہم 6850 کروڑ روپیا کھرچ کریں گے پانچ سال میں ان کو اسٹینطر کریں گے چھوٹے چھوٹے کسان 300 کی 500 کی سنکھیا میں مل کر ایک ایپیو کے ساتھ جڑیں تو ان کا رکوہ بھی بڑھے گا ان کا اتبادن بھی بڑھے گا وہ ٹیکنالوجی سے بھی جڑ سکیں گے اور ان کے اتبادن کا والیوم بھی زیادہ ہوگا تو وہ اپنے اتبادن کا واجب مول کے لئے وارگنگ بھی کر سکیں گے اس لئے ایپیو کا ایک بڑا سنسار کھڑا کرنے کا کام اس دیس میں ہم لوگ کرسی کے شیطر میں آرمب کر رہے ہیں آپ سب نے یہ بھی دھیان دیا ہوگا کہ ایک طرف کسان کو ایم ایس پی لاغت پر پچاس پرست منافع جوڑ کے دیا جانا سروح ہوا ہے وہیں دوسری طرف اگر دیکھیں گے تو ایک لاکھ کروڑ روپے کا انفرسٹیچے فنڈ بھی کھیتی کے شیطر میں آدم نیرور پیکیس کے انتر کا دیا جیا صرف کھیتی کے لئے نہیں فیسریز کے لئے بیس ہی جار کروڑ روپے اینیول ہسوینٹی کے لئے پندرہ ہی جار کروڑ روپے ہرول کھیتی کے لئے چار ہزار کروڑ روپے فوڈ پروسسنگ کے لئے دس ہزار کروڑ روپے ایسے یہ کوسس کی گئی ہے کہ کھیتی میں چو نیویس کی جرورت ہے وہ نیویس کھیتی تک پہنچے ہم سب گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں آج ویر آؤوس یا کوئی بھی سرشنہ دکھائی دیتی ہے تو وہ جلہ اسطان یا بڑی منڈی کے آس پاس دکھائی دیتی ہے کوئی بھی 80 کلومیٹر دور رہنے والا کسان اپنے اتپادن کو 80 کلومیٹر لے کر آکے ویر آؤوس میں رکھے اور دو مہینے تک وہ فصل کو روکے یہ اس کی حیثیت نہیں ہے یہ جتنی بھی سرشنہیں بنی ہیں ان سرشنہوں کا اپیوک کسانوں کے لئے نہیں ہو پاتا کیونکہ لگ بگ یہ سرشنہیں بیاپاریوں کے لئے ہے یا سرکاری گودان کسان ویر آؤوس کا اپیوک کر سکے کسان کولڈ سٹوریج کا اپیوک کر سکے اس درشتے سے یہ انفرائیسٹیکچر نیچے تک پہنچے اور اس گیپ کو بھرا جا سکے اور اس کے مادیم سے سرکار پوری کوسز کر رہی ہے کہ کسانوں کے جیون میں بہت اچھا بدلہ آئے ہم سب جانتے ہیں کہ فال ہو ترکاری ہو یہ کچھ فصلیں ایسی ہیں جلدی نشت ہو جاتے ہیں اور ان کو اپیوک باجار نہیں مل پاتا کون سو سکتا تھا کہ ریل سے فل اور سبجی جانا سرو ہو جائی سو کسان ریل پرارمب کی گئی ہیں جو ایک طور سے چلتا سرشتہ کولڈ سٹوریج ہے رو جا رہے ہیں آ رہے ہیں اور کسان کا جو اتبادر ہے وہ ایک استان سے دوسرے استان تک جا کر کسان کو اچھت مولی دلانے میں مدد کر رہا ہے کسان اڑان یوجنا کے انترگر آج ترپورا کا پینپل دوسرے دیسوں میں بھی جا کر کمت پرابت کر رہا ہے جس کا فائدہ نشد روح سے کسان لوگوں کو ہو رہا ہے یہ ہم سب لوگوں کے لئے نشد روح سے پرسندہ کی بات ہے ہم سب لوگوں کے لئے نشد روح سے دوسرے استان تک جا کر رہا ہے گریب ہے تو کسان وہ بڑھا پہ میں سہارا مل جائے اس لئے کسان پینسن یوجنا کسان ماندھن یوجنا جس میں اکیس لاکھ کسان چھوڑ چکے ساٹھ ورس کی آئیو کے بعد ان کو تین ہزار روپیہ ماں سے پینسن ملے گی یہ سبیدہ بھی سرکار کی طرف سے آرمب کی گئی آبدہ کے سمجھ یہ نیم رہتا تھا کہ پچاس پرسند سے اگر لوگ آبدہ سے پروابط ہوں گے تو ہی سرکاری مدد انہیں ملے گی اس کو گھٹا کر تیتیس پرسند کیا اس کا بھی فائدہ نشد روح سے کسان کو اور کسانی کو ملنے والا ہے اب میں ایک جکر کر کے اپنی بات کو پورا سماپ کروں آپ سامانے طور پر تین قرصی صدار قانونوں کی بات اس سمجھ جولنت مدہ ہے لیکن میں دھنیواد دینا چاہوں گا پرچپش کے سبی میمبرز کو بھی ان سب نے کسان آندولن پر بھی چمتہ کی کسان آندولن کے لیے جو سرکار کو کوسنا آوشک تھا اس میں بھی کوئی کنجوسی نہیں کی اور قانونوں کو کالے قانون بھی جور دے کر کہا لیکن بھا آجاد صاحب اور آنے بھائی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کسان یونین سے بھی دو مہینے تک یہی پوچھتا رہا کہ قانون میں کالا کیا ایک مجھے بتاؤ تو میں اس کو اس کو ٹھیک کرنے کی کوزنس کروں لیکن مجھے وہاں مجھے وہاں بھی معلوم نہیں پڑا اور جب پرچپکش کے ممبرز نے بھی دیپین بھائی آپ کا بھی بہت سنا تو میں نے گوھر سے سنا کہ قانون خراب ہیں قانون کو ریپل کر دیجئے وہ ہی جائیں گے اور ایسا ایسا سب لوگوں نے اپنی بات کی اور کرنا بھی چاہیے انہیں لیکن قانون کے پراہدھان کو یہ کسان کے پردیپول ہے یہ کم سے کم کسی نے بتانے کی کوشش نہیں کی میں سر آپ کے سامنے ہی بیٹھا ہوا میں سر آپ کے سامنے ہی بیٹھا ہوا دوسرا میں سباپتی مہودہ ہے آپ کے مادیم سے آگرے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے ٹریڈ ایکٹ بنایا ٹریڈ ایکٹ میں یہ پراہدان کیا کہ اے پی ایم سی کے بہار جو ایریا ہوگا وہ ٹریڈ ایریا ہوگا وہ کسان کا گھر بھی ہو سکتا ہے وہ کسان کا بھی ہو سکتا ہے اس کا کھید بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی دیکھتی کسی بھی اسطحان کے لیے کسی بھی قیمت پر کسان وہاں سے اپنے اتپادن کو بیش سکنے کے لیے سوطنت رہے یہ ہمارا ایک اجازت دیتا ہے اے پی ایم سی کے بہار اگر کوئی ٹریڈ ہوگا تو اس پر کسی بھی پرکار کر نہ تو راجی کا ٹیکس لگے گا نہ کیندر کا ٹیکس لگے گا اب اے پی ایم سی کے بیتر راجی سرکار کا ٹیکس ہے اے پی ایم سی کے بہار کیندر سرکار کا ایک ہے کیندر سرکار کا ایک ٹیکس کو ختم کرتا ہے اور راجی سرکار کا جو ایک ہے وہ ٹیکس دینے کے لیے بات بھی کرتا ہے تو میں آپ کے مادیم سے کسانوں کو بھی پوچھنا چاہتا ہوں اور جسے اس روح سے پنجاب کے کسانوں کو بھی پوچھنا چاہتا ہوں ان کے یہاں تھوڑی پریستیتیاں الگ ہیں آڑتیا کا کمیسن الگ ہے باقی سب چیزیں الگ ہیں لیکن ہم نے ٹیکس کو فری کیا اور راجی سرکار ٹیکس لے رہی ہے تو جو ٹیکس لے رہا ہے اور لگا رہا ہے اور بڑھا رہا ہے آندولن اس کے خلاب ہونا چاہیے یا جو ٹیکس سری کر رہا ہے اس کے خلاب ہونا چاہیے لیکن بیس میں الٹی گنگا بہ رہی ہے اور سبابتی مہود ہے آپ کے مادیم سے کسان بندوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں پچھ کے مطروں کو بھی کہنا چاہتا ہوں بھارت سرکار نریندر موڈی جی کا نترت تو پوری طرح کسانوں کے پرتی پرتیبت ہے کسانوں کے پرتی سمربت ہے کسان آندولن کے لیے ہم لوگوں نے لگاتار ان کو سمبان دینے کی کوسس کیے بارہ بار سا سمبان بلا کر باچیت کیے ایک سب دبھی ہم نے ان کے بارے میں ادھر ادھر نہیں بولا سمبیدن سیلتا کے ساتھ وچار کیا ہے لیکن ہم نے یہ جرور کہا ہے کہ آپ پراؤدھان میں کہاں گلتی ہے بنمرتہ پوروک ہمارا دھیان آکرشت کریے ہم نے جو ان کی بھاؤنا کے انترگاہ جن وندوں کو چننیت کیا جا سکتا تھا ان کو بھی چننیت کر کے بتائے کہ ہم کو آپ کی لگتی ہے کہ آپ کو یہ سنکھا ہے کہ اے پی ایم سی ختم ہو جائے گی تو ہم اس پر بیچار کرتے ہیں اے پی ایم سی ختم نہیں ہوگی ہم نے ایک کے بعد ایک ان کو پرستاؤ دینے کا بھی پریتن کیا لیکن میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر ہم بھارت سرکار کسی بھی سنسودن کے لیے تیار ہے اس کے معنی یہ نہیں لگانا چاہیے کہ کسان قانون میں کوئی گلتی ہے لیکن کسان آمدولن پر ہے پورے ایک راج میں غلط خیمی کا سکار ہے لوگ ایک ہی راجی کا مسئلہ ہے سباپدی مہود ہے کسانوں کو اس پاٹ کے لیے بھرگلائے گیا ہے کہ یہ قانون آپ کی جمین کو لے جائیں گے میں کہتا ہوں کانٹیکٹ فارمنگ کے ایکٹ میں کوئی ایک پراؤدان بتائے کوئی ایک پراؤدان بتائے خلگے جی خلگے جی دنیا جانتی ہے خلگے جی دنیا جانتی ہے پانی سے کھیتی ہوتی ہے خون سے کھیتی صرف کاغریشی کر سکتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی خون سے کھیتی نہیں کر سکتی ہے اور اس لیے میں سباپدی مہود ہے آپ کے مہاتیم سے کیا نہ چاہتا ہوں کانٹیکٹ فارمنگ ایکٹ کا کونسا پراؤدان ہے جو پراؤدان کسی بھی بیعپاری کو کسان کی جمین چھیدے کی اجازت دیتا ہے لیکن لوگوں کو بھڑگائے جا رہا ہے جمین چلی جائے گی جہاں پر بھی ایکٹ میں اگر کانٹیکٹ فارمنگ کا پراؤدان کیا ہے کانٹیکٹ مولی کا پراؤدان کیا ہے کانٹیکٹ مولی سے فصل کا مولی بھہے گا سیجن پر تو اس کا بونس کے روپ میں حصہ کسان کو ملے گا یہ پراؤدان کیا گیا ہے اور کسان اس ایکٹ سے کبھی بھی باہر ہو سکتا ہے بیعپاری کبھی بھی بینہ پیسے دیئے اس ایکٹ سے باہر نہیں ہو سکتا اور میں سباپتی مہودے آپ کے مہادیم سے کہنا چاہتا ہوں پنجاب سرکار کا کانٹیکٹ فارمنگ ایکٹ اٹھائیے ہریانہ سرکار کا کانٹیکٹ فارمنگ اٹھائیے اور وہ تو ہڈڈا جی کے سمائی پارک ہوا اور چیزوں نے ہے آپ سے طو CR کریں گئے ہریانہ پھر سے کبھی بھی بھی بھیWork میں چھوڑے سرکر ningunaٹیکٹ فارمنگ اٹھائیے کبھی بھی بھی مسئلہ و اس سے ہڈڈا جی کے ساتھے مجھے اس پرسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان راجیوں کے ابھی لگ بار 20-25 راجی ایسے ہے جس میں کانٹیکٹ فارمین کے لیے نیا ایکٹ بنایا ہے یا انہوں نے ایٹی ایم چی میں سامل کیا ہے نہیں نکس ہمارس 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 دیپن بھائی آپ کے بات آگئی لیکن میں دیکھئے دیکھئے بیپن جی بیپن جی سوال اس کا نہیں ہے کہ اس ایکٹ پہ کیا لکھا ہے سوال اس کا ہے کہ کانٹیکٹ فارمی کا ایکٹ ہے نہیں ہے اور کانٹیکٹ فارمی ایکٹ اگر کسان گلتی کرے گا تو کسان کو جیل جانا پڑے گا یہ پڑاونات بنجا کے ایکٹ بہت ہے اور یہ بنجا سنگار کے ایکٹ بہت ہے اور جو بھارت سرکار رہے ایکٹ بنایا ہے اس میں کسان کبھی بھی بہار ہو سکتا ہے دیکھئے بیپن جی بیپن جی بیپن جی میں میں یہ ایکٹ بتا سکتا ہوں آپ کو پنجاب سرکار کا پنجاب سرکار کا ایکٹ بتا سکتا ہوں پنجاب سرکار کے ایکٹ میں کسان کو جیل جانے کا پراؤدان ہے اور اگر اگر وہ نہیں دے گا تو وہ پانچ لاکھ روپے تک کا جربانہ کا بھی پراؤدان ہے لیکن بھارت سرکار کا ایک آپ ہریانہ کی بات کر رہے ہیں کہ کسی اور ایکٹ کی بات کر رہے ہیں میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں ہریانہ کی بات کر رہے ہیں ہریں بیل منیسٹر موسیقی 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 موسیقی